اسلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین سپریم کورٹ میں سابق وزیر آزم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کے آغاز کے لیے وزارت داخلہ کی درخواست پر ہونے والی ہنگامہ خیش سامات کا احوال اس سے پچھلے وی لاک میں یعنی پریویس پروگرام میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر چکے ہیں اور اس پروگرام میں عدالتی محاصر پر ہونے والی دیگل اہم ڈیویلپمنٹس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے ایک تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے ورن گرفتاری بحال ہونے کا کیا معاملہ ہے اور دو مختلف آئی کورٹ سے عمران خان صاحب سے متعلق کون سے فیصلے صادر کیے گئے ہیں اور ان فیصلوں میں کس بات کا خدشہ تھا اور عدالت نے فیصلہ کیا سنایا ہے اور اس کے ساتھ عمران خان نے جو آر ڈیو ویڈیو لیس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اس درخواست کی خاص بات کیا ہے اور الیکشن کمیشن نے آج جو چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیت سے متعلق رباخس دیے ہیں اور سپیشل سنٹرل کورٹ میں جو آزم سماتے کی درخواست زمانت پر سمات کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ان ساری خبروں کی جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو پہلی خبر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین آج اسلام آباد کی سپیشل سنٹرل کورٹ میں تحریک انصاف کے رہنما سنٹر آزم سماتے کی درخواست زمانت پر پروسیکیوٹر راجہ رزوان عباسی کے جانب سے دلائل دیا گیا راجہ رزوان عباسی نے اپنے دلائل میں کہا کہ آزم سماتی نے ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے نہ صرف آرمی چیف کو متنازع بنانے کی کوشش کی بلکہ پاک فوج میں بغاوت کی بھی کوشش کی گئی اور پھر راجہ رزوان عباسی نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا کہ جو متنازع ٹویٹ سے اس کا اعتراف بھی آزم سماتی کی جانب سے کیا گیا ہے اور اس سے انکار بھی آزم سماتی نے نہیں کیا اور پھر اس کے بعد جواب الجواب میں جو آزم سماتی صاحب کے وکیل ہیں ڈاکٹر بابا روان انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ جو ٹویٹ آزم سماتی نے کیا تھا وہ ان کا آزادی اظہار رائے کا حق تھا اور یہ جو پرانسیکیوٹر نے دلائل دیا ہے کہ آزم سماتی کی ٹویٹ سے فوج میں بغاوت جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو یہ بتایا جائے کہ اس ٹویٹ سے کیا فوج میں کوئی بغاوت ہوئی فوج کا کوئی صوبیدار جو ہے وہ فوج کو چھوڑ کے بھاگیا ہو تو ایسی تو کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی تو عدالت کی جانب سے آزم سماتی کی جو درخواست زمانت ہے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا لیکن ایسا کیوں لگتا ہے کہ سپیشل سننٹرل کورٹ سے آزم سماتی کی جو درخواست زمانت ہے اسے خارج کر دیا جائے گا تو اس کی جو مجھے ایک وجہ نظر آتی ہے میں اپنا انیلسیس جو ہے وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھ رہا ہوں آز ناظرین دوران سمات جب پرانسیکیوٹر راجہ ززوان عباسی دلائل دے رہے تھے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو چند ملزمان کی بریت کی اوپر جو ہے یعنی وہ بات کر رہے تھے شریف خان دان کی مریم عباس کی کیپٹن زبدر کی کہ چند ملزمان کی بریت کا جو فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ نے سنایا اس کا الزام جو ہے وہ آزم سماتی کے جانب سے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوائی پہ لگایا گیا جس پر جج صاحب نے راجہ آصف ممبوس صاحب نے یہ سوال پوچھا اس تفسار کیا پروسیکیوٹر سے کہ آرمی چیف کا عدالتی فیصلے سے کیا تعلق ہے اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ آرمی چیف کا عدالتی فیصلے سے کوئی تعلق نہیں نیپ کو جو وکلا تھے وہ شوائیدی نہیں پیش کر سکے تو یہ ایک ایسا جملہ ہے جج صاحب کا جس کو اگر میں انیلسز کروں اس کا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ غلباً ہو سکتا ہے کہ کل جو آزم صواتی کے درخواست زمانت پر محفوظ فیصلہ سنائے جائے گا تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آزم صواتی کو کل سنائے گئے فیصلے میں زمانت مل پائے گی زمانت مل جائے اچھی بات ہے لیکن اگر نہ مل پائی تو پھر زمانت کے لیے آزم صواتی کو اسلامبادہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جو جس بات کا میں نے کہا کہ خدشہ تھا وہ خبر کیا تھی اور ہوا کیا ہے تو ناظرین جو اینے 237 میں عمران خان صاحب کو پیپرز پانٹی کے کینڈیڈ حکیم بلوچ کے مقابلے میں ناکامی کا سابنہ کرنا پڑا اور اس الیکشن کو جو پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیادی کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس درخواست کو سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے مسرد کر دی جائے گا اس کی وجہ بھی آپ کو بتائی تھی تو آج علی زیادی صاحب کی جو درخواست تھی کہ اینے 237 کا جو الیکشن ہے جو نتائج ہے اسے کلدم قرار دیتے ہوئے حلقے میں دوبارہ پولنگ کا حکم دیا جائے اس درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے چیپ جیسے سے سندھ ہائی کورٹ نے اس درخواست کے اوپر سمات کی اور ان کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے کہ اگر اینے 237 کے زمنی الیکشن میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے زابطے کی قلاب برزی ہوئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ الیکشن ٹریبنل سے رجوع کریں آپ اسلام اپنا سندھ ہائی کورٹ میں ایک الیکشن میٹر کو کس طرح سے چالنج کر سکتے ہیں جب ایک الٹرینیٹ فورم جو کہ کانسٹیوشن فراہم کرتا ہے موجود ہے تو آپ برائی راز ہائی کورٹ میں کیسے آ سکتے ہیں تو علی زیادی کے ویکیل کی جنب سے کہا گیا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ایک الیکشن ہوا نہیں ہے اور ہم اس الیکشن کو دوبارہ کرانا چاہتے ہیں اس لئے ہم درخواست لے کے ہیں لیکن عدالت نے کہا کہ آپ کی یہ درخواست جہاں وہ قابل سمات نہیں بنتی اب خان صاحب کے ورنڈ گرفتاری کی اس فورم سے اور کیسے بحال ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں ناظرین آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایف آئی اے نے عمران خان کے اقلاب پی ٹی آئی کے رہنما تارک شفی اور فیصل مقبول کے اقلاب جو فارن فنڈی کا مقدمہ درج کیا جس میں عمران خان صاحب نے سپیشل سنٹرل کورٹ کے جرسے راجہ آصف حموظ سے چند دنوں پہلے اکتیس اکتوبر تک کی زمانت حاصل کی تھی تو خان صاحب کو تو ہائی کورٹ سے بھی زمانت مل گئی تھی سپیشل سنٹرل کورٹ سے بھی زمانت مل گئی تھی لیکن جو پی ٹی آئی کے دیگر دور رہنما ہیں تارک شفی اور فیصل مقبول انہوں نے جو درخواست حفاظی زمانے کے اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی آج جسس موسن اخترکیانی نے اس درخواست کے اوپر سماعت کرتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ دیا جس میں ایک تو عمران خان کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ انڈریکٹلی بحال ہو گئے ہیں لیکن ایک رلیف بھی عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے ان رہنماوں کو ملا ہے جنہیں ایف آئی نے مقدمے میں ملزمان کے طور پر نامزد کیا ہے آج جب زمانت درخواست پر عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو جسس موسن اخترکیانی کی جانب سے یہ پوچھا گیا جو اپنا ایڈیشنل ایٹورن جنرل کمرہ عدالت میں موجود تھے ایف آئی کے حکام سے بھی پوچھا گیا کیا یہ جو ملزمان زمانت لینے کے لیے آئے ہیں کیا یہ شامل تفتیش ہو گئے ہیں تو ملزمان کے وکیل نے تو کہا کہ ہاں شامل تفتیش ہو گئے ہیں لیکن جو ایڈیشنل ایٹورن جنرل تھے منورد دوگل صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس میں دائرہ اختیار کا بھی معاملہ ہے کہ جو دفعات لگائی گئی ہیں فیصلہ یہ بھی ابھی ہونا باقی ہے کہ یہ مقدمہ کس فورم پر سنا جائے گا ایڈیشنل ایٹورن جنرل منورد دوگل نے کہا کہ اس کیس میں دو طرح کی دفعات لگائی گئی ہیں اور دو ٹرائل کا سامنا ملزمان کو دو مختلف عدالتوں میں کرنا پڑے گا جس پر جیسے محسن اختیار کیانی نے کہا تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کے دو الگلگ ٹرائل ہوں گے ملزمان کو دو مختلف عدالتوں میں پیش ہوکے اپنی جسٹیفیکیشن اپنی صفائی دینا ہوگی تو پہلے ایسا کر لیتے ہیں کہ عدالتی دائرہ اختیار کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر دلائل کے بعد جلد صاحب نے یہ قرار دے دیا جیسے محسن اختیار کیانی نے کہ جو فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے ان کی جو حفاظتی زمانت ہے اسے دو ہفتوں کے لیے ایکسپٹ کرتے ہوئے پانچ دنوں کے اندر ملزمان کو متعلقہ فورم پر شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا گیا یعنی وہ بینکنگ کورٹ سے ریجوع کریں گے اور جو ایف آئی اے کے تفتیش ہے اس میں شامل تفتیش ہو جائیں گے اب یہ ملزمان تو اپنی زمانت کے لیے بینکنگ کورٹ سے ریجوع کریں گے لیکن جو میں نے اپنے اسی خبر کے آغاز میں کہا کہ خان صاحب نے سپیشل سنٹرل کورٹ سے اکتیس اکتوبر تک زمانت حاصل کی تھی تو خان صاحب کو آج کے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کیونکہ ان کے ورن کی رفتاری جاری ہوئے تھے تو دوبارہ زمانت کے لیے انہیں بینکنگ کورٹ سے ریجوع کرنا پڑے گا کیونکہ آج کے عدالتی فیصلے کے بعد ان کی جو زمانت ہے ویسے تو انٹیکٹ رہے گے اکتیس اکتوبر تک لیکن اگر اکتیس اکتوبر سے پہلے خان صاحب نے بینکنگ کورٹ سے ریجوع نہ کیا تو ان کے جو ورن کی رفتاری ہیں وہ دوبارہ سے انٹیکٹ ہو جائیں گے اور اگر خان صاحب نے اکتیس اکتوبر سے پہلے بینکنگ کورٹ سے زمانت حاصل نہ کی تو پھر خان صاحب کی گرفتاری کا خطرہ یا خلچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے تو یہ دو مختلف ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب سے متعلق دو مختلف فیصلے آئے ہیں جس میں ایک خان صاحب کے لیے ریلیف بھی ہے کہ بینکنگ کورٹ کا فورم اسلامباد ہائی کورٹ نے تائین کر دیا ہے یعنی اس فیصلے کے بعد دو مختلف ٹرائل کورٹ میں یہ فورن فنڈنگ کا مقدمہ نہیں چلے گا ایک ہی عدالت میں چلے گا تو ایک طرح سے ایک کیس کا جو سامنے ہے وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئے کے رہنماؤں کو نہیں کرنا پڑے گا لیکن ورنگ گرفتاری اور زمانت حاصل کرنا کا جو ایک ایشو ہے وہ خان صاحب کے سامنے جو ہے وہ رہے گا جب تک وہ زمانت حاصل نہیں کر لیتے لیکن جو این اے دو سو سینتیس کا معاملہ ہے اس پر جیسے ہم نے آپ کو ایک وی لاغ میں بتایا تھا کہ اس درخواست پر کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آرہا تو ویسے ہی آج ہوا اس کے علاوہ ناظرین الیکشن کمیشن میں عمران خان کے اقلاف ذابطہ اقلاق کی اقلاف برزی کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے تیر اکنی بینچ کے ساتھ اس مقدمے کا فیصلہ محفوظ کیا دلائل دیا گیا عمران خان کی جانب سے بریسٹر گوھر علی خان کی جانب سے اور بینچ کے ارکان کی جانب سے کچھ سوالات پوچھے گئے لیکن کچھ اہم ریمارکس دیئے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے جس کے ذریعے انہوں نے عمران خان کی اہلیت پر کچھ سوالات اٹھائے وہ ریمارکس کیا تھے اور آج انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی چیف الیکشن کمیشنر نے کیا یہ ریمارکس دینے کا کوئی جواز موجود تھا اس پر اپنا انپوٹ بھی آپ ناظرین کے خدمت میں پیش کریں گے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ایک ایم اینے کی طرف سے سات حلقوں پر الیکشن لڑنا سمجھ نہیں آیا میرا مانا ہے کہ ایک سٹنگ ایم اینے جو ہے وہ اسی ایوان کے لیے جس کا وہ رکن آلریڈی پہلے ہے اس ایوان کی دوبارہ رکنیت کے لیے ایم اینے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں لڑ سکتا اور پھر انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر نے کیس ریمارکس کے اوپر جو ایمیان خان صاحب کے وکیل تھے بریسٹر گورو علی انہوں نے کہا کہ آئین اس بات کی ممانت نہیں کرتا یہ ایک آئینی بحث ہے لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ایک سیٹنگ ایم اینے جو ہے وہ ایم اینے ہوتا ہوا قومی اسمبلی کے جس ایوان کا وہ رکن ہے اس ایوان کے لیے دوبارہ جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا اور ایک سے زیادہ حلقوں میں اس پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا اب یہ جو ریمارکس تھے اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھی چندروں پہلے جو چیف الیکشن کمیشنر کے اخلاف ریفرنس برطرفی کا دائر کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے سینیٹر آجیاز چودری کے جانب سے یہ اس کے ریپرکشن تھے یہ اس کے اثرات تھے کہ لگ ایسے رہا تھا کہ جو امران خان صاحب الزامات لگاتے رہتے ہیں چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ پہ بے بنیاد الزامات جن کا کوئی وجود نہیں ان کی فرسٹریشن جو ہے آج کے ریمارکس سے نظر آ رہی تھی کہ وہ جو الزامات لگتے ہیں غالباً اس کے رییکشن میں آج اس قسم کے ریمارکس جو ہے وہ دیا گیا اور ساتھ میں یعنی یہ جو ریمارکس تھے دراصل وہ امران خان کی اہلیت کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ آرڈیو لیکس میں الیکشن کمیشن کا کردار کدھر ہے بیرسٹر گوھر علی سے انہوں نے پوچھا اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے جو چیئرمن پی ٹی آئی ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے آپ کے ایک سو پچاس اسطیفوں کو ایکسپٹ نہیں کیا لائیں وہ اسطیفے کدھر ہیں ان اسطیفوں کو آج ایکسپٹ کرتے ہیں تو جس پر گوھر علی خان نے عدالت سے کہا کہ دست اسطیفے جو ہیں وہ موجودہ سپیکر نے آپ کو بھیجوائے تھے اور ایک سو چالیس اسطیفے جو ہے اس سے پچھلے جو سپیکر تھے ڈپٹی سپیکر کاسم سوری آپ کو بھیجوائے کے گئے تھے تو کہا چیف الیکشن کمیشن نے کہ آپ وہ اسطیفے لے آئیں ہم آج اسے ایکسپٹ کر کے نوٹیفکیشن جاری کر دیتے ہیں اور پوچھا ان سے کہ وہ اسطیفے ہیں کدھر جن کا بار بار آپ کے چیئرمن پی ٹی آئی حوالہ دیتے ہیں تو بیریسٹر گوھر علیہ نے کہا کہ وہ اسطیفے سیکٹری نیشنل اسمبلی کے پاس ہیں اور وہ اسطیفے بھیجوانا بھی سیکٹری اسمبلی کے ذمہ داری ہے یعنی آج چیف الیکشن کمیشنر یہ بالکل ایک اچھا پوائنٹ تھا کیوں الزام جو لگایا جاتا ہے جس کو میں نے کہا کہ بے بنیاد الزام ہے جب تک جو سپیکر نیشنل اسمبلی ہے وہ الیکشن کمیشن کو اسطیفے بھیج نہیں دیتا وہ اسطیفے سیکٹری نیشنل اسمبلی کے پاس پڑے ہیں اس آفس میں پڑے ہوئے اسطیفے الیکشن کمیشن اپنے آفس میں کیسے ایکسپٹ کر سکتا ہے جب وہ اسطیفے اس کے سامنے نہ آ جائیں جب تک وہ سیفے سیکٹری اسمبلی کی جانت سے الیکشن کمیشن کو بھیجوا نہ دیا جائیں تو یہ ایک اچھا نکتہ تھا لیکن برحال جو اوپر ریمارک تھی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی قانونی نکتہ یا کوئی بری کی ایسی تھی بھی تھی کوئی الیگیلٹی تھی کوئی کیپیبلیٹی تھی تو اس پہ میرے خیال سے خاموشی جو ہے وہ زیادہ بہتر تھی اگر چیف الیکشن کمیشن اسے ملوزے خاطر رکھتے لیکن برحال فرسٹریشن جیسے میں نے کہا کہ اس کا بھی الیمنٹ ہو سکتا ہے اب آ جاتے ہیں جو آر ڈیو لیگز کا معاملہ آج عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور میں انتظار بھی کر رہا تھا ایک اچھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ خان صاحب نے آر ڈیو لیگز کے معاملے کو چیلنج کیا ہے لیکن اس میں جو خاص بات نظر آئے کہ خان صاحب نے عدالت سے جو استدا کی ہے یعنی آر ڈیو ویڈیو لیگز کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن اور جی آئی ٹی بنانے کی بات تو انہوں نے کی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بات کا تائین کیا جائے کہ پی ایم آفیس اور پی ایم ہاؤس کی سربیلنس کون کرتا رہا اس کا ذمہ دار کون ہے یہ ویڈیو کس نے پبلک کی ہے لیگ کس کی جانب سے کی ہے ان تمام ذمہ داران کا تائین کیا جائے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے یا پھر مشترکہ تحقیقاتی ٹی بنا گئے لیکن اس ساتھ ہی خان صاحب نے ایک اور پریئر بھی کی ہے اس درخواست میں جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ آنے والی آر ڈیو ویڈیو لیگ کو رکوانے کیلئے بھی حکومت کو اور متعلقہ حکام کو ڈریکشن جاری کی جائے یہ درخواست ناظرین عزیر کنامت بھنڈاری کی جانب سے آر سپریم کورٹہ پاکستان میں دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں وزارت داخلہ وزارت دفاع وزارت اطلاعات و نشریات آئی بی پیمرہ اور آف آئی اے کو جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے فریق منایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کل جو فرق حبیب صاحب نے پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کو پی ٹی آئی مشہمولت کے دعوت دیتے تو آج اس دعوت کو اس پیشکش کو اعتزاز احسن نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ان کا گھر ہے عمران خان کے ساتھ ان کے گھر کی دیوار پچاس سال سے سانجی چلی آ رہی ہے ان کے ساتھ ریلیشنشپ ہے ان کے ساتھ تعلقات ہیں لیکن وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے اور دوسری جو ناظرین ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان نے شہر اقتدار میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا جو شیڈول ہے وہ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق چوبیس دسمبر کو اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات کی پولنگ ہوگی تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلوگ آپ سے اجازت چانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کچھ اور بڑی اہم خبریں ہیں یعنی ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنوں نے ایک بری خوش خبری سنائی ہے وہ بری خوش خبری کیا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ جو دیگر ڈیولپمنٹ سے شیئر کرنا ان کی تفصیلات شیئر کرنا رہ گئی ہیں وہ پھر اگلے ویلوگ میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگر پرگرام پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور جو دوست آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامین آصر اپنی ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھئے گا